السلام علیکم ویورز کیا حال چالیں ٹھیک تھاکیں اور انشاءاللہ ٹھیک تھاک ہی ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے اور عرطہ لگیں بہت ہی زیادہ رحمتوں اور برکتوں میں ہوں گے آج کی ریسپی بہت مزیدار ریسپی ہے ریسپی بننے جاری ہے پائیسی جوسی چکن گارلک اور یہ اتنا مزیدار ریسپی ہے جلدی سے بننے والی ریسپی ہے بہت مزیدار ہے اور یہ آپ ایک بار بنائیں گے اور بار بار آپ کو کی جائے گی اس میں فرمائش کے جناب یہی والی ریسپی بنائیں آج جی سب سے پہلے اس میں ہم لوگ لے رہے ہیں چکن 750 گرام چکن لیا ہے میں نے بڑے بڑے پیسیز نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو دکھائیں چھوٹے پیسیز میں نے اس کے لیے ہیں جہاں ون تیبل سپون جا رہی ہے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون ٹرمریک ون ٹی سپون ہی یہاں پہ میں لے رہی ہوں نمک اور ہاف لیمن کا جوز ٹھیک ہوگے یہ دیکھیں جی سارے سپائسز ہمارے ہو گئے ہیں ڈل چکے میں ہیں اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں میکس چلیں جی اس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے مسالے لگا لیے ہیں اب ہم اس کو رکھتے ہیں آرموست 30 منٹ کے لیے اور پھر 30 منٹ کے بعد ہم اس کو اور کرتے ہیں ہشر نشر اور بناتے ہیں اس کو مور ڈلیشیس اینڈ سپائسی یہاں پہ ہم 4-5 ٹیبل سپون اوئل لیں گے بہت زیادہ اوئل لیں جائے گا اس میں ایک میں نے لیے یہ میڈیم پیاس فلیم کو کر لیں گے تھوڑا ہائے اور یہاں پہ پیاس کو پرائے سن لیتے ہیں اوکے پیاس ہو چکی بھی ہے براون ہماری یہاں پر بڑی ہی زبادہ سی اور یہاں اب ہمارا جائے گا چکن مارینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے گھوم لیں گے یہاں پہ فلیم کو ہم کریں گے لوگ اور لوگ فلیم پہ اس کو ہم 2-3 منٹ کے لیے بھون لیں گے اچھا یہاں پہ 2-3 منٹ ہو چکے میں ہیں چکن ہمارا ہم نے کر لیا ہے اور اب ہم 10-12 منٹ ہم اس کو اسی طرح ٹھیک ہے ہم رکھ دیں گے اس کے گلنے تک تو یہاں پہ گلتا ہے اور ہم بناتے ہیں ایک بڑا ہی مدیدار اس کے لیے چھٹ پٹا سا مدیدار مسالہ اور اب ہم چھٹ پٹ تیار کرتے ہیں رائر مسالہ یہاں پہ جا رہا ہے 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی بل سپون سوکھا دھنیا 1 ٹی سپون یہاں پہ جا رہی ہے بلیک پیپر 1.5 ٹی بل سپون کشمیری لال میرچ 1 ٹی بل سپون چلی 3 سے 4 عدد میں نے لیا ہے چھوٹی الائچی 3 سے 4 عدد لونگ ہے اور ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے یہ اس میں شامل کرتے ہیں میں نے لیا ہے لہسن کی کلیا 8 سے 10 عدد تقریباً اس میں جائیں گی اور گرینڈ کر لیں اس کو گرینڈ کرتے ہیں اور یہ ہمارا مسالہ ہو جائے گا ریڈی اوکے بہت ہی مزیدہ یمی سا مسالہ ہو چکا وہ ہے ریڈی اور یہ دیکھیں یہ لہسن جو آئی اسی طرح ہم نے تھوڑا سا موٹا موٹا رہنے تینا ہے بلکل باری جو ہے وہ نہیں کرنا تو چلیں ہمارے چکن کو بھی تقریباً 10 منٹس کے آس پاس ہو چکے میں اوکے جی دیکھتے ہیں چکن اچھا یہ دیکھیں اس میں میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ٹھیک ہے لیکن چکن کا اپنا چونکے پانی ہوتا ہے اور اس ریسپی میں یا کسی بھی چکن کی ریسپی میں جو آپ بنا رہے ہیں ڈرائی ریسپی تک کا ٹائپ جیسا اس میں اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ اور بھی زیادہ مزے دار چکن آپ کا بنے گا کیونکہ یہ بداؤر پانی کے سبزی ہو یا میٹ ہو اس کا ذائقہ ہی کمال ہوتا ہے یہاں پہ اب ہم کرتے ہیں فلم کو ہائے اور چکن تقریباً ہمارا ہو چکا ہوا ہے اور یہاں اب ہم اس کو اچھے سے پانی کو کر لیتے ہیں اچھا اب اسی ٹائم میں ہم نے یہاں پہ ڈال لینا ہے نمس اور نمس ہم ڈالیں گے ہرزے زائقہ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں اور موسٹ خاف ٹیبل خون سے چرید نمس اور اس کو ہم کر لیں گے ایک سے دو مینٹ ٹائز اچھا یہاں پہ آکے آپ ڈھنیا ڈال سکتے ہیں کڑی لیو ڈال سکتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ رڈی ہو گیا ہے لاز انگریڈینٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے بہت ہی مدیدار بنانے کے لیے اس کو دیکھیں جی اس کی لک اور یہاں پہ اب ہم ڈالیں گے ہاف لیمن آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ پورا ون لیمن بھی ڈال سکتے ہیں لیمن اس کو بنائے گا اور بھی زیادہ مدیدار اور چٹ پٹا دھواں اڑاتے ہوئی مدیدار ہماری سپائیسی ڈیلیشیس ڈیمی چکن گارلک ریڈی ہے اور بس اب ہی جائیں اور اب ہی بنائیں اس ہی ایزی ریسپی کے ساتھ اور جس جس کو کھانا ہے بڑا ہی مدیدار اور سپائیسی چکن وہ فوراں سے اٹھے اور بنائیں یقین مانی اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ نہیں رکنے والے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت میرے چینل کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن بجانا مدید اور ٹیک کیئر بائے بائے اللہ حافظ